تو دوستو آج گی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے یوٹیوب چینل میں سیکنڈ چینل کیسے ایڈ کریں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ منوجد نے اپنے یوٹیوب چینل میں اپنے سیکنڈ چینل کو ایڈ کیا ہوا ہے اگر آپ بھی اسی طرح سے اپنے یوٹیوب چینل میں اپنے سیکنڈ چینل کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی دوسرے پرسن کا چینل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ جس بھی چینل کو اپنے چینل میں ایڈ کرو گے تو وہ چینل آپ کو یہاں پر چینل والی سیکشن میں بھی دکھائی دے گا اور آپ کے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج میں بھی یہاں پر اس طرح سے دکھائی دے گا تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل میں کسی بھی چینل کو ایڈ کیسے کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ جس بھی چینل کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اس چینل کو سرچ کر لینا ہے جیسے مال لو میں یہاں پر کوئی بھی ایک چینل سرچ کر لیتا ہوں جیسے مال لو میں اس چینل کو اپنے مین چینل میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس چینل کا لنک کوپی کر لیتا ہوں تو آپ جس بھی چینل کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس چینل کا لنک کوپی کر لینا ہے لنک کیسے کوپی کرنا ہے تو لنک کوپی کرنے کے لئے آپ کو 3 ڈوٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سیئر والے اپسن میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر کوپی لنک والے اپسن دکھائے دے گا تو یہاں سے آپ اپنے چینل کا لنک کوپی کر سکتے ہو تو چلے میں یہاں سے اس چینل کا لنک کوپی کر لیتا ہوں اور میں اس چینل کو اپنے مین چینل میں ایڈ کر کے دکھاؤں گا اور آپ بھی اسی طرح سے اپنے کسی بھی چینل کو اپنے مین چینل میں ایڈ کر سکتے ہو چینل کا لنک کوپی کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کروم براؤزر میں اپنا یوٹیوب چینل اوپن کر لینا ہے تو چلے میں کروم براؤزر میں اپنا یوٹیوب چینل اوپن کر لیتا ہوں اور کروم براؤزر میں یوٹیوب چینل اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو کافی سارے اپچن دکھائی دیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو کسٹمائج والے اپچن میں جانا ہے اور کسٹمائج والے اپچن میں جانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو چلیں سب سے پہلے میں یہاں سے اس پیج کو تھوڑا سا جوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سب کچھ کلیر دکھائی دے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر شاید میں ایک اپچن دکھائی دے گا ایڈ سیکشن آپ کو ایڈ سیکشن پر کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کافی سارے اپچن دکھائی دیں گے اور یہاں پر آپ کو لاسٹ میں ایک اپچن دکھائی دے گا فیچر چینل آپ کو فیچر چینل میں جانا ہے اور فیچر چینل میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ جس میں نام سے سیکنڈ چینل کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نام آپ کو یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے جیسے میں یہاں پر کوئی بھی ایک نام ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ والا اپچن دکھائی دے گا تو آپ نے جس بھی چینل کا لنک کو پک کیا ہے تو وہ لنک آپ کو یہاں پر سرچ کر لینا ہے تو چلے میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میں نے جس چینل کا لنک سرچ کیا ہے تو وہ چینل یہاں پر آج کو ہے اور اس کے بغل میں آپ کو یہاں پر box type کا ایک option دکھائی دے گا آپ کو اس میں اس طرح سے tick لے گا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر done والا option دکھائی دے گا آپ کو done پر click کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے آپ کو یہاں پر done والا option دکھائی دے رہو گا آپ کو done پر click کر دینا ہے تو چلے میں یہاں سے done پر click کر دیتا ہوں اور done پر click کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر سب سے اوپر publish والا option دکھائی دے گا آپ کو پبلیس پر کلک کر دینا ہے اور پبلیس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جس بھی چینل کو اپنی مین چینل میں ایڈ کیا ہے تو وہ چینل آپ کے مین چینل میں ایڈ ہو جائے گا تو چلیے میں پبلیس پر کلک کر دیتا ہوں تو چلیے اب میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں جا کر دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پر یہ چینل ایڈ ہوئے یا نہیں تو یہاں سے میں اپنے چینل کے لوگوں پر ٹیپ کر دیتا ہوں اور یہاں سے یور چینل میں جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے چینل والے سیکشن میں جاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میں نے جس بھی چینل کو ایڈ کیا ہے تو وہ چینل یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اور آپ جس بھی چینل کو ایڈ کروگے تو وہ آپ کو یہاں پر چینل والے سیکشن میں بھی دکھائی دے گا اور آپ کو یہاں پر اپنے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج میں بھی دکھائی دے گا تو چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میں نے جس بھی چینل کو ایڈ کیا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر میرے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج میں بھی دکھائی دی رہو گا اور آپ کو یہاں پر چینل والے سیکشن میں بھی دکھائی دی رہو گا اور اگر آپ اس چینل کو یہاں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں سے کسی بھی چینل کو ریموو کیسے کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو پھر سے Chrome Browser میں اپنا YouTube channel open کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے پھر سے customize میں جانا ہے اور customize میں جانے کے بعد آپ نے جس بھی channel کو add گیا تھا تو وہ channel آپ کو یہاں پر اس طرح سے سب سے نیچے دکھائے دے گا تو یہاں سے آپ کو اس کو remove کر دینا ہے تو remove کیسے کرنا ہے remove کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر side میں 3 dot دکھائے دیں گے آپ کو 3 dot پر click کر دینا ہے اور 3 dot پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option دکھائے دے گا remove section آپ کو remove section پر click کر دینا ہے اور remove section پر click کرنے کے بعد آپ نے جس بھی channel کو اپنے main channel میں add کیا تھا تو وہ channel وہاں سے remove ہو جائے گا تو چلے میں یہاں سے remove section پر click کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو پھر سے publish پر click کر دینا ہے تو چلے اب میں آپ کو اپنے YouTube channel میں جا کر دکھا دیتا ہوں کہ وہاں سے یہ channel remove ہو گیا ہے تو میں پھر سے اپنے YouTube channel کے logo پر ٹائپ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اور channel میں جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے چینل والے سیکشن میں جاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میں نے جس بھی چینل کو یہاں پر ایڈ کیا تھا تو وہ چینل یہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے اپنے یوٹیوب چینل میں کسی بھی چینل کو ایڈ کر سکتے ہو اور اس کو ریموو کر سکتے ہو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا